شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فیرون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فیرون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گرو گرو بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں تھا اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فیرون اور ہامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے سو فیرون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو بے شک فیرون اور ہامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے اور فیرون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہے اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے اس پردائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہاری لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعیت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن ہے کھلا بہکانے والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو تو مجھے بغش دے تو اللہ نے ان کو بغش دیا بے شک وہ بغشنے والا ہے مہربان ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تُو تو بڑا بہکا ہوا ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا بولا کہ اے موسیٰ اہل دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کی ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائی کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تُو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لے جاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بولاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ایک لڑکی بولی کہ اببہ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتری نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ ہو امانتدار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیعہ دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو پھر اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختا ہوا میں جو مدت چاہتا ہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواں ہے پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درک میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ اپنی لاتھی ڈال دو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا ساپ ہے تو پیٹ پھر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں ہو اپنا ہاتھ گربان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید روشن ہو کر نکل آئے گا اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کے درباریوں کے لیے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا اے پروردگار ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقزیب کریں گے پرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلب آ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچنا سکیں گے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقیبت کا گھر یعنی بہشت ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے اور فیرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا سو اے ہمان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر ایٹیں پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں نہ حق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھیک دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے ان کو پیشوہ بنایا تھا اور وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلاق کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک لمبی مدد گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑ پڑ کر سناتے تھے اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی کتابیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں ان لوگوں کو دگنا بدلا دیا جائے گا کیونکہ سبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے آمال اور تم کو تمہارے آمال تم کو سلام ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اے نبی تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لیں جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالات میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں اور اے لوگوں جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کا اصا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم نے دعویٰ کیا تھا تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عملے نیک کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تا کہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تراش کرو اور تا کہ شکر کرو اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا عرون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ہنر کے سبب ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھی ہلاک کر ڈالی تھی اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مالو مطا قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے وہ تو بڑے نصیب والا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف سبر کرنے والوں ہی کو ملے گا بس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں تھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے سب کو کہنے لگے کہ ہائے شامت اللہ ہی تو اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رسک پراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے خرابی کافر کامیاب نہیں ہوتے وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرحزگاروں ہی کا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہوگا اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے اے پیغمبر جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے اور اے نبی تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے صدق اللہ العظیم